موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر ایٹ ماتھمیٹکل انڈیکشن اینڈ بائنومیل تھیورم اور ہم پسیل لیکچر میں بائنومیل تھیورم کا پروف دیکھ رہے تھے اور ہم سیکنڈ کیس پر پہنچے تھے ٹھیک ہے تو لیکچر کا ٹائم ختم ہو گیا تھا اس لئے ہم یہاں پر اس سے کنٹینیو کریں گے اس بروف کو اس لیکچر میں ہم کمپلیٹ کریں گے تو سیکنڈ کیس اس سے پہلے ہم فرسٹ کیس میں آپ کو دوبارہ دکھا دوں کہ ہم نے فرسٹ کیس دیکھ لیا تھا کہ وہ ٹرو آ گیا تھا اس کے بعد ہم سیکنڈ کیس یعنی کہ سیکنڈ کنڈیشن پر آئے تھے تو سیکنڈ کنڈیشن میں ہم نے اس آف کے کو سپوز کیا تھا یا آپ کے سامنے اس آف کے لکھا نظر آ رہا ہے تو یہ ٹرو ہم نے دیکھ لیا تھا کہ اس کو ہم نے ازیوم کیا تھا یہ ٹرو ہے اس کے بعد ہم نے اس کو پروف کرنا ہے کہ یہ بھی ٹرو ہے ٹھیک ہے ہماری جو ازمشن ہے اس کو یوز کرتے ہوئے ہم نے اس کو ٹرو پروف کرنا ہے تو کس طرح سے ہم کرتے ہیں چلیں ہم ایسا کرتے ہیں کہ دونوں سائٹس پہ میں کہتا ہوں یہ جو میں نے اس کو کہا یہ بی سٹیٹمنٹ ہے یعنی کہ اس آف کے والی کو میں نے بی سٹیٹمنٹ کہا دیا اس سٹیٹمنٹ کو دونوں سائٹس پہ ہم ملٹیپلائے کرتے ہیں اے پلس ایکس سے ٹھیک ہے میں آپ کو یہاں پر سٹیپس بھی ساتھ میں لکھ رہا ہوں ملٹیپلائنگ اے پلس ایکس ان بوٹ سائٹس آف ان بوٹ سائٹس آف بی ٹھیک ہے بی سٹیٹمنٹ یہ ہے سف کے والی یہ میں نے بی لکھا ہوا ہے تو اس سٹیٹمنٹ کے دونوں سائٹس کو ہم نے اے پلس ایکسے ملٹیپلائے کرنا ہے تو یہ کیا بن جائے گا یہ بنے گا اے پلس ایکس انٹو a plus x power k پہلے سے موجود ہے is equal to right side پہ بھی ہم نے a plus x سے ملٹیپلی کرنا ہے a plus x into جو پہلے سے موجود k c 0 into a power k plus k c 1 into a power k minus 1 into x plus k c 2 into a power k minus 2 x power 2 plus so on or midway terms k c r minus 1 into a power k minus r plus 1 into x power r minus 1 plus k c r into a power k minus r into x power r into x power r plus so on and then last two terms will come to second last term k c k minus 1 into a into k power x power k minus 1 line x power r k k into x ch into x power r k so that we now took both sides بریکٹس کو اپن کریں گے تو یہ دونوں ٹرمز جو ہیں جن سب سے ملٹیپلی ہوں گے اس کا مطلب کیا ہے اے جو ہے وہ علایدہ ملٹیپلی ہوگی سب ٹرم سے ایکس جو ہے وہ علایدہ ملٹیپلی ہوگا سب ٹرمز کے ساتھ تو یہ بہت لمبی ٹرم بن جائے گی میں لکھ دیتا ہوں یہاں پہ کے سی زیرو انٹو اے پاور کے پلس وان ٹھیک ہے یعنی کہ اے اس کے ساتھ ملٹیپلی ہوا گیا تو پھر کے پاس ٹرم کی اس سے انٹال لوگ نب liber کاریدwy گا کچوم ٹرم کی ملٹیپلے پاس ٹرم کی آر tigerنگ بہت بتو صورہ ٹ کرج کچوم ٹرم کی حفظا رین می کے بیک بہتح Herz teraudio ہوا اور ملٹے ترہ Ν گی دولی بتو vern desen گا kiے آر کے تردی� آر یا آپ کر من دیوری colabor بے تو اس کے یہ پامنے اور انتو x r-1 plus second جو mid-volt term ہوتی ہے kc r into a power k-r plus 1 into x power r actual mid-volt term یہ ہے اچھا plus kc k-1 into a power 2 اور x power k-1 تو اس سے پہلے جو ہے ہم یہ لکھیں گے x square یہاں پر میں کر دیتا ہوں ملٹیپلی ہو رہا ہے اور پھر یہ second last term آتی ہے اور پھر last term آتی ہے kc k into a into x power k یہ تو ابھی میں نے صرف a کو ملٹیپلی کی ہے ساری term سے x بھی تو ملٹیپلی ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد plus آئے گا اور پھر x والی term کو یعنی کہ x کو میں ساتھ ملٹیپلی کر دوں گا اب ساری ساری term سے یہاں پر میں نے جس طرح سے a کو ملٹیپلی کیا ہے a power k plus 1 ہو گیا اب میں x کو یہاں پر ملٹیپلی کروں گا a اس کے ساتھ ٹھیک ہے تو باقی term سے اس طرح زائیں گی kc 0 a power k تھا تو ساتھ ملٹیپلی اے ہوا تو k plus 1 بن گئی یہاں پر لیکن یہاں پر نہیں ہوگا یہاں پر x ملٹیپلی ہو رہا ہے plus kc1 into a power k-1 x power 2 plus kc2 into a power k-2 into x cube plus so on or plus kc plus kc a power k-1 into x power r plus kc into a power k-1 into x power r plus 1 plus so on or second last term kc k-1 into a into x power k اور ساتھ میں اب last term آ جائے گی kc k into x power k plus 1 اور وہ ملٹیپلی ہو رہے گا یعنی کہ آپ یہ کہہ لیں کہ a plus x کو میں نے اس ہری right side پہ ملٹیپلی کر دیا left side پہ ہمارے بس یہ ہی رہے گا a plus x اس کے ساتھ ملٹیپلی ہو رہا تو یہ بن جائے گا a plus x بیس سیم ہے پاورز آبس میں ایڈ ہو جائیں گی اس کی پاور کیا ہے 1 تو یہ k پلس 1 بن جائے گئی پاور ٹھیک ہے تو یہ ایکول اس کے آگیا ہے اچھا یہ تو ہم نے اب صرف جو ہے ملٹیپلا کیا اس کے بعد اب ہم اس کو سالف کیسے کریں سالف ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ آپ دیکھیں اس میں چلیں میں ڈیفرنٹ کلر آپ یوز کرتا ہوں کہ k c 0 a power k plus 1 ہے چلیں اس کو میں اسی طرح سے دیکھتا ہوں کہ کیا ہے k c 0 a power k plus 1 plus اب یہاں پر a power k into x ویلی ٹرمز کون سی ہیں کوفیجنٹ جو مرضی ہو یہاں سے آپ دیکھیں یہ a power k into x ہے اور آپ کو یہاں پر بھی ایک نظر آئے گی a power k into x یہ ہے یہ دو ٹرمز ہیں ٹھیک ہے ان دونوں ٹرمز میں سے ہم a power k x کامل لے لیتے ہیں اور کوفیجنٹس کو باہر ہم رکھ لیں گے ٹھیک ہے تو مطلب کہ a power k into x یہاں ہم نے کامل لے لیا اور ساتھ میں کیا آجے گا اس کے کوفیجنٹس کا سام آجے گا k c 1 ہے اور k c 0 ہے ٹھیک ہے k c 1 plus k c 0 ٹھیک ہے ان دونوں میں سے ہم نے a power k اگر آپ کو سرینے نظر آ رہا ہے یا انت دیکھیں a power k x جو ہے وہ میں نے ان دونوں میں سے کامل لے لیا ٹھیک ہے اسی طرح سے اب آپ دیکھیں اور کون سی ٹرمز ہیں اس کے لئے ٹرمز ہیں جی a power k minus 1 into x square وہ ہم دیکھتے ہیں یہ ہے a power k minus 1 into x square اب یہاں پر آپ کو یہ بھی نظر آئے گا a power k minus 1 into x square تو ان دونوں میں سے بھی ہم یہ کامل لے لیتے ہیں اس طرح ساری ٹرمز بن جائیں گے ٹھیک ہے میں آپ یہاں سے ڈریکٹلی لکھ دیتا ہوں کہ دوسری ٹرم بن جائیں گے k c r minus 1 اور ان میں سے جو ہمیں کامل لیا ہے وہ ہے a power k minus r plus 1 into x power r ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ اور کونسی ٹرمز بچیں گے k c k plus k c k minus 1 اس میں سے ہم نے کیا کامل لیا a into x power k اور لاسٹ میں ایک اور ٹرم ہمارے سو بچے گی k c k اور ساتھ میں x power k plus 1 اب اس میں یہ دو ٹرمز ہیں اس کا یعنی کہ دو یہ کامل نہیں آیا ٹھیک ہے x power k plus 1 اور پہلی ٹرم بھی آپ دیکھیں یہ بھی اکیلی ہے ٹھیک ہے تو اس میں سے کوئی اور کامل اس طرح کا نہیں ملا اچھا اس لیے پھر باقی جو ہے جو جو ہمیں کامل ملے ہم نے اس کو کامل میں لکھ دیا ٹھیک ہے اس میں سے کامل لے لیا اور اس کے کافیشنٹس کا ہم نے سم لکھ دیا اب آگے ہم مزید اس کو سالو کرتے ہیں تو k c 0 a power k plus 1 اس کو ہم مزید کس طرح سے سالو کر سکتے ہیں اس کو ہم دیکھیں k c 0 ہو یا k plus 1 c 0 ہو یا k plus 2 یعنی کہ اسپوز میں k c 0 ہے یہ ٹھیک ہے اس کی کوئی ایک value آتی ہے k plus 1 اس سے next term ہوئے گی ٹھیک ہے اگر 5 c 0 ہے تو اس سے next 6 c 0 دونے کی value same آئے گی 1 ہی آئے گی ٹھیک ہے چاہے یہاں پر 10 c 0 100 c 0 ٹھیک ہے اس کی value ہمیشہ 1 ہوئے گی تو اس کے جگہ میں یہ لکھ دیتا ہوں k plus 1 c 0 اس کے جگہ میں لکھ رہا ہوں k c 0 کے جگہ میں لکھ رہا ہوں k plus 1 c 0 اور ساتھ میں آپ کو پتا ہے کہ کیا ملٹیپلاہ ہو رہا ہے وہ دوسرے پتا ہے وہ دوسرے آئے گا a power k plus 1 آرہا ہے ٹھیک ہے اس کو میں لکھ رہا ہوں نا a power k plus 1 اچھا اس کے بعد آپ دیکھیں next term کیا ہے next term یہ ہے اس میں a power k into x دوسرے سے آجے گا لیکن آپ یہ دیکھیں k c 1 plus k c 0 اگر آپ اور کریں آپ نے پہلے combination میں ایک یعنی کہ formula پڑھا تھا ایک کہہ لیں کہ property پڑھی تھی کہ ایک یہ ncr ہے ٹھیک ہے ncr اور بلکہ ncr-1 ہم کر لیتے ہیں پہلی term ncr-1 ہے وہ ساتھ میں اس میں add ہو رہا ہے ncr تو یہ کس کے equal ہوتا ہے یہ equal ہوتا ہے n plus 1 cr کے ٹھیک ہے یہ property ہم یہاں پر use کریں گے آپ یہ دیکھیں اگر میں اس کو یہاں پر لکھوں کہ اس طرح سے میں اس کو interchange کر لیتے ہیں یہ k c 0 اور یہ k c 1 add ہو جائے گا اس کو تو فرق نہیں پڑھے گا کیونکہ صرف interchange کیا ہے plus a plus b یا b plus a same ہی رہے گے ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ دیکھیں k c n minus r 0 ہے یعنی کہ ایک اس سے کم ٹھیک ہے k c 0 ہو گیا plus k c 1 بن گیا تو مطلب کہ n c n minus r یہ ہے اور ncr یہ ہے تو یہ کیا بنے گا کس کے equal ہوگا کہ k plus 1 c 1 کے equal ہوگا یہ والی property اگر آپ use کریں تو تو یہاں پر میں اب باقی terms جو ہے وہ directly اسی طرح سے لکھ دوں گا ٹھیک ہے تو یہ بنے گا k plus 1 c r بلکہ r تو 1 نہیں تھا تو r نہیں آئے گا 1 نہیں آئے گا ٹھیک ہے اچھا k plus 1 c 1 آگیا اس کے ساتھ ملٹیپلی کیا ہو رہا ہے ملٹیپلی ہو رہا ہے a power k into x a power k into x plus اب second term دیکھیں اب یہاں سے یہ بلکہ third term بنتی ہے تو اس کو بھی آپ انٹرچینج کر کے دیکھ لیں یہاں پر 1 اور یہاں پر 2 کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر 1 اور یہاں پر 2 میں نے بس اٹھا کے اس کو یہاں پر رکھا اس term کو یہاں رکھا درمیان میں plus ہے اچھا اب یہاں پر دیکھیں وہی چیز بن رہی ہے ncr r 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ کس کے equal ہوتا ہے یہ equal ہوتا ہے n plus 1 c r یعنی کہ یہاں سے بنے گا k plus 1 c 2 تو یہ بنے گا k plus 1 c 2 into a power k minus 1 x square plus 1 اور next one آپ دیکھیں یہ آتی ہے term یہ کس کے ٹھیک ہے تو اس میں اس میں بھی وہی چیز ہے r minus 1 اگر یہاں پر کر دیں تو وہی چیز آپ کو آسانی سے سمجھا جائے گی تو یہ equal آتی k plus 1 c r k into a power k minus r plus 1 into x power r plus so on k plus 1 c k k یہ next کو میں ڈیریکٹری لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے آپ نے خود سے دیکھ کے لکھنا x power k اور last one k plus 1 c k plus 1 into x power k plus 1 لکھا میں نے کیسے لکھا last term تو اس میں تو common نہیں تھا وہ تو صرف اکیلی term k c k ٹھیک ہے اس کو میں نے k plus 1 c k plus 1 کیسے لکھ دیا وہ میں نے ایسے لکھا کہ دیکھیں اگر k c k suppose کر لیں 6 c 6 ہے تو اس میں plus 1 plus 1 کرتا 6 plus 1 6 plus 1 تو result تو سیم ہی رہے گا 6 c c ہو 6 c 6 ہو 7 c 7 ہو 8 c 8 ہو ٹھیک ہے result مشاہ 1 ہی آئے گا اس لئے میں نے k c k k plus 1 یعنی دونوں میں increment take کر دیا تو result تو سیم رہے گا تو ہم اصل میں k plus 1 بنانا چاہ رہے ہیں s k plus 1 ٹھیک ہے اس لئے میں نے اس کو اس طرح سے اس کو use کیا ہے تو آپ دیکھیں a plus x power k plus 1 is equal to یہ آ چک ہے تو یہ کیا ہے اگر آپ ویسے جو proof کرنا چاہ رہے تھے اس کو اگر دیکھیں یہ 1 ہے اس کو اگر آپ دیکھیں اور جو ہمارے پاس s k سے جو statement بنی ہے یعنی کہ اس کو modification کر کے یا operation perform کر کے بالکل سیم ہے وہ ٹھیک ہے مطلب کہ ہم s k plus 1 بنا چکے ہیں s k سے مطلب کہ s k کو ہم assume کیا ہو ہے وہ true ہے تو یہ بھی true ہے s k بھی true ہے دونوں conditions یہاں پر satisfy ہو چکی ہیں condition to satisfied to satisfied تو condition to satisfy ہوگی اس کا مطلب ہے کہ ہماری statement s of n true ہے s of n کیا ہے جو ہمارے پاس statement جس کو improve کرنے چاہ رہے تھے prove یہاں پر دیکھیں ہمارے s of n جو ہے یہ ہم نے عزیم کیا تھا given statement is s of n اور given statement ہماری کیا تھی یہ ہماری given statement ہے a plus x power n is equal to n c 0 a n x power 0 plus n c 1 into a power n minus 1 and into x plus یہ ساری یعنی کہ یہ binomial theorem کو ہم نے یہاں پر prove کر دیا mathematical induction کو use کرتے ہوئے تو یہاں پر ہم اس lecture کو ختم کریں گے تو اس میں آپ نے prove کیا دیکھا binomial theorem کا simple ہم نے کیا کیا سب سے پہلے پہلی condition جو ہے وہ simple ہے n کی جگہ one put کیا left hand side right hand side equal آگئی ہم نے cut true ہے second condition میں ہم نے وہی بالکل same conditions ہیں sfk کو assume کیا کہ true ہے ٹھیک ہے تو اس سے پھر ہم نے دیکھا کہ ہم prove کیا کرنا sfk plus one کو true prove کرنا تو sfk plus one یعنی ان کے جگہ k plus one میں لکھا اس کے بعد میں sfk کو use بنایا تو ہم نے یہاں سے کہ یہ true ہے اگر sfk وہ true ہے تو یہاں پر اس lecture ختم کرتے ہم اس use کو پڑھیں گے اس سے related examples بھی کریں گے